اسلام علیکم ہمارے 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 ہوں اور یہ میرا فرس ٹائم نہیں ہے اثر ازامہ صاحب اکسر یہ سٹم کا وانس اے ایئر کرتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے جنگ لوگوں کے ساتھ میں آپ نے کچھ سوچ شیئر کر سکوں تو آج یہ میں تھوڑی سے آپ کو اپنی سٹوری بھی بیچ میں سناوں گا کیونکہ میری تعلیم تو ہے لیکن میں اپنی ڈگری نہیں لے دیں گیا کیونکہ I just followed my passion for science and technology and all my life have lived with it تو اس لیے آپ کے لیے یہ کافی ایک interesting ہوگا اور میں چھوٹے چھوٹے آپ لوگ کے ساتھ اپنے خیالات share کروں گا very small ones اور پھر بعد میں اس ویڈیو کو میں یوٹیوب پہ upload کر دوں گا تاکہ آپ لوگ خود اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے بعد میں بھی اس کو share کر سکتے ہیں یا کچھ چیزیں اگر آپ نے دوبارہ revisit کرنی ہو تو کر سکے ایک بہت important چیز جو میری زندگی میں ہے وہ book reading تھی جب میں college میں تھا تو میں نے اپنے college کی studies کے ساتھ ساتھ بہت سی book reading اور خاص طرح پر biographies اچھی پڑھیں اور motivational کتابیں پڑھیں ان میں سے ایک بہت important جو کتاب تھی وہ تھی think and grow rich there is a very famous book Napoleon hill was the writer اور اس نے بہت سے لوگوں کو transform کیا میں آپ لوگوں کو suggest کروں گا کہ آپ اس کتاب کو تو ضرور ہی پڑھیں جتنی جلدی پڑھ لیں گے آپ کی زندگی میں کچھ بڑی changes اس کی وجہ سے آئیں گی لیکن اس کے ساتھ ایک چیز آپ میں ذہن میں رکھیں کہ readers are leaders اور جب تک آپ اپنے ارد کے ارد کے جو لوگ thinkers ہیں اور thought leaders ہیں ان کی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اندر وہ changes نہیں آئیں گے جتنی مردی آپ technology پڑھ لیں یا skills سیکھ لیں لیکن you need to grow certain other dimensions so that are please read widely آپ کو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوا ایک interesting چیز جو میرے ساتھ میرے teachers نے بچپن میں میرے ساتھ کی وہ تھی کہ the romance of science اور basically that is what was in my mind always about technology science wow factor یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا تو یہ اور میرے teachers نے مجھے بہت سی اچھی اچھی stories بھی سنائیں اور اگر آپ کی teachers سنائیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ کو میں نے یہ کچھ تین چار لوگوں کے بارے میں دیکھا میری پی پیر اور میری کوئری کے مطلق اور ایسے ہی پھر یہ روزالین فرینکلین اور ہر شی ڈسکورڈ ڈی این اے اور جس کے اوپر آ اس کے پاس بائیو کیمسٹری اور بہت سی چیزیں جو آج کل یہ ساری اس کے اوپر ڈی پینڈ کرتی ہیں and you know she had that dedication and passion for science اور اس کے ساتھ وہ ایک دنیا کو change کر کے رہاں گئی اور ایسے ہی پھر یہ Charles Babbage and Adam Lovelace کی story ہے یہ بھی computer کے جو شروع کے لوگ ہیں جن کے جن کے working کے اوپر پھر وہ computer بنتے چلے گئے اور سیدھے بنتی چلے گئی لیکن they were at the base of it تو اس طریقے سے آپ کے دماغ میں جو یہ love ہوگا for science this will be actually driving you اور اس کے جس وقت یہ ہوتا ہے تو پھر چلتا ہے میں آپ کو ایک اور interesting stories ناتا ہوں جو کہ 1960s میں جب میں college میں پڑھ رہا تھا تو میں نے i discovered this gentleman ان کا نام تھا شاہر ایڈوین لینڈ ایڈوین لینڈ میں ایونیسٹری جوائن کی ہارورڈ ایز ای فریش مین بیشلرز کلاس کے لیے لیکن ان کے جو فیزکس کے پروفیسر تھے انہوں نے جب لائٹ کا چیپٹر پڑھانا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پگھلے ہوئے شیشے میں مولٹن گلاس میں if you add certain thoughts تو اس میں جو wavelength of frequencies ہیں light کی وہ change ہونی شروع تھی اور اس میں کوئی characteristics آ سکتے ہیں تو teacher نے صرف ان کو اپنا خیال لاہر گیا کہ یہ ہو سکتا ہے ایڈوین لینڈ نے اس کو ایسے دل کے ساتھ لگایا کہ he started experimenting کہ اگر پورٹلشیشے میں پگھلے ہوئے شیشے میں اگر ایک میں لیڈ کا کوئی سال دالوں تو کیا ہوتا ہے chromium کا سال دالوں تو کیا ہوتا ہے دوسرا تیسرا چوتھا پہنچے پہنچے started playing with salt some different adding it to this and he discovered many many things among them was this land polaroid glasses جب یہ ہوا اور جب ان کو پیٹنٹ پیل گیا تو ہی بھی گیا ہمیں ملینیر اور اس کے بعد پھر ہی بنت on to make the uh polaroid camera کیمرہ sorry he went on to make this polaroid camera یہ اس وقت جب ڈیجٹل دنیا نہیں تھی تو اس وقت یہ polaroid camera جو تھا یہ instantly آپ اس کی photo لیتے تھے اور وہ پیرو کرتے ابھی بھی آپ کو کبھی کبھی یہ camera آپ کو ایسی جو picnic sports پہ لوگ جاتے ہیں tourist پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ camera ابھی بھی نظر آتا ہے تو but when he made this یہ اس وقت کا top magazine تھا اور he was featured there اور ان کی inventions اتنی important ہو گئی کہ انہوں نے bachelor کی ڈیگری تو نہیں ختم کی تھی لیکن he was awarded a p.i.d and that is how he is known as dr edwin land ابھی recently fought ہوئے ہیں اور انہوں نے اس وقت کی دنیا میں تبدیل کر دی so یہ جو میں کہتا ہوں passion for science passion for science is what you are looking at کہ کس طریقے سے ایک آدمی ہے مس کے پیچھے جاتا ہے پھر he does not bother کہ میں ڈیگری ہے یا نہیں ہے دوسرا ہے پیچھا ہے so then he goes for this thing تو اس لیے ladies and gentlemen میں آپ کو یہ ایک چیز بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں کہ جو gpa ہے اور جو jobs ہیں یہ دنیا ایک الہدہ ہے میں اس دنیا کا بشندہ نہیں ہوں تو i don't have too much respect for this side اس لیے کہ gpa will only get you your first job but it will maybe rob you of your creativity اور creativity جو ہے اور جو passion ہے وہ جس وقت آپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو پھر ہو سکتا آپ کا gpa کم بھی ہو علم بہت رہی ہے you know you when you are going to a university you are going to a college you must learn and you must say کیونکہ جتنی بھی business ہے this is applied science so اس لیے بہت important ہے کہ آپ لوگ اس کو اس angle سے اپنی تعلیم کو جاری رکھیں کہ you like a certain subject تو physics ہے chemistry ہے biology ہے economics ہے languages it can be anything تو اس میں جس وقت when you do it very well if you are doing it with a passion and you will do very well you will make the money when you are creative and you have a passion for whatever you are doing then you are flying تو جس وقت آپ بندہ 9 to 4 والی job دریئے لگاتا ہے تو he is only plodding کہ یا میں چلو یا ٹائم پورا کرتا ہوں تو اس لیے اب search for yourself what do you like اور اس کو پیچھے پھر آپ کو passion کو you have to follow it with activity and hard work and everything so let me tell you a little bit about my story کہ کیا ہوا چلو جسی ڈیو چلو 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 موسیقا 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 کہ میں نے بی کام آنرز بھی کیا ہوا تھا تو نارمل ہی ہوتا ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے جی میں تو ڈگری ہولڈر ہوں تو وہ ڈگری کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ ہاتھ سے کام کرنا یا کوئی چیز نہیں کرنا تو میں نے اپنی زندگی میں اس کو برا نہیں سمجھا کہ میں ڈانگری پہن لوں آپ نے یہ مزدوروں کو لیا ان کو میں نے سب کو ٹرین کیا چوک کے مزدور سے دیاری دار دینے کہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ میں نے یہ ساری زندگی کا کام سٹارٹ کیا اور اللہ کا فضل آئے ان کو بھی میں نے ٹرین کیا اور ہزار ہاں لوگ جو میری فیکٹری میں کام کر کے گئے ان کو ٹرین کیا اور ادھر سے میں فیکٹری میں کام کرتا تھا اور دوسری سائٹ پہ میں میٹلرجی پڑھتا تھا اور تاکہ ہیڈ ٹو ڈو سم ویلیو ایڈڈ میٹل کاسٹنگ اس کو کرنے کے لیے پھر میں نے اپنی فرنسز بنائی یہ ایک روٹری فرنس ہے جو کہ گیس سے اس معنی میں چلتی تھی کوئی لب آسانی سے نہیں ملتا تھا اور پھر اس کو کرنے کے لیے تھوڑی سو اس میں آٹومیشن تھی یہ میں نے کنٹرول پکڑا ہوا ہے الیکٹرکل کنٹرول ہے اور میرے ساتھ جو میرے برکرز ہیں وہ پگلا ہوا لوہا یہ لے رہے ہیں یہاں پہ لیڈل کے اندر اور اس طریقے سے پھر ہم اپنی پروڈکشن کرتے تھے اور پھر اس کو میکنائز کرنے کے لیے پھر میں نے پاکستان میں اپنی مولڈنگ مشین بنائی اور اس کے اوپر ہم نے مولڈ لگانے شروع کی اس کے لیے ہمیں سینڈ چاہیے تھی پھر ہم نے اپنا سینڈ پلانٹ بھی خود ہی یہ بنایا اور جب یہ سارا پنا کے اور سارے پروسس کو سمجھا تو اس پروسس سے ہم نے یہ گرائنڈنگ بالز ان کا میں نے ٹریڈ مارک بھی بنایا ریسٹل اور گرائنڈنگ میڈیا یہ سیمنٹ انڈسٹری میں یوز دتے تھے اور ہم گارنٹی کے ساتھ یہ بیشتے تھے سیمنٹ کمپنیز کو اور لیکن اس میں ہم بہت ہم کی بہت ہے سرگ کس نے ایک کی وجہ rerکسdled ہم slightly خرم، کس نے ایک بھی ایک بڑیا کیوں کی بہت ہے اور آہ in 1983 or 84 اور یہ I branded my product I took it to the world market and I also managed to export this to places like Sri Lanka, Medagaskar اور دوسرے چیزیں so the story goes on اور اگر آپ نے میری کوئی story ہو تو یہ یوٹیوب پہ اگر آئی رستکار لکھیں گے تو آپ کو میری بہن سی ویڈیوز نظر آ جائیں گی اور اس میں young لوگوں کے لیے I am sharing a lot of my knowledge do go and visit my this youtube channel تو دوسرا اب میں آپ لوگ کی توجہوں میں یہ دلوانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بھی دکھایا یہ پرانے ماننے کی ساری چیزیں اب جو materials ہے and the rethinking of manufacturing یہ ایک نیا قسم کا industrial revolution ہے جو کہ یہ میں نے I was also a member of of the national center for physics حالانکہ میری physics میں کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن that passion and my جو accomplishments they probably made me qualified to be there اچھا تو یہ وہیں سے میں نے یہ slide لی ہے اور اس میں I was trying to tell my friends کہ آئندہ کے لیے ایک نیا industrial revolution آ رہا ہے اور اس کے اندر additive manufacturing versus subtractive manufacturing آ رہی ہے subtractive manufacturing ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ایک لوہے کا بڑا سارا piece آپ دیتے ہیں تو پھر machine کر 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 کے اس میں سے ایک پرزہ نکالتے ہیں وہ یا تو آپ کوئی forging لیتے ہیں یا casting لیتے ہیں تو پھر CNC machine وں پہ آپ machine کر کے تو اس کے اندر پرزہ چھوٹا سا نکلتا ہے تو chips بہت زیادہ بن جاتے ہیں تو اس کو پھر جو چیز آگے کی گئی ہے اس میں what we have done is instead of کیا تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو strength بھی دی گئی ہے اور اس کے اندر 3D printing کے ساتھ metal ایڈ کیا گیا کوئی wasted time بھی نہیں تھا کوئی wasted material نہیں تھا کوئی wasted tooling نہیں تھی اور directly آپ نے کمپیوٹر پر design کیا اور design machine کو بھیج دیا اور machine نے جو بھی Alois آپ نے اس کو feed کیا تھے اس کے ساتھ apart bina دیا اور no wasted material no wasted time اور without کوئی ڈائیاں اور چیزیں بنانے کے بغیر ہی آپ نے اس کو کر دیا تو یہ اس لیے it's very important to start looking at this کیونکہ what it means is there will be no set up time no tooling time direct from design to product آپ جا رہے ہیں so this is the way to go it's not a new concept any longer یہ 10 15 20 سال سے چل رہا ہے اور لیکن پیچھلے تقریباً 50 سال میں اس کو فورو کرتا رہوں کسی نہ کسی طریقے سے near nut shape کی پار بنانے کی ٹکنیک ساتھی رہی ہیں لیکن لیٹا سے اس وقت یہ ہے کہ آپ پوری پوری مشین پر 3D پر بنا سکتے ہیں پورے پر 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 پوری پر 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 ہیں جیسے یہ بھی آپ اس تصویر میں دیکھیں گے this is an impossible shape نا آپ اس کو casting میں کر سکتے ہیں نا forging میں کر سکتے ہیں نا یہ machinery کے ساتھ بنا سکتے ہیں you can produce a shape like this only with 3D printing but that means کہ آپ کے پاس پیچھے design expertise ہونی چاہیے you should know کہ آپ کو کہاں پہ metal چاہیے کہاں strength چاہیے کیا ڈیزائن چاہیے اور اب جو نئی machineیں بن رہی ہیں نئے engine بن رہے ہیں they all been made from by 3D printing processes اور ان کو آسانی سے بیسے آپ replicate نہیں کر سکتے کہ کوئی پردہ اٹھا لیں اور پھر خرادیوں کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں کہ جناب آپ ہمیں اس کو کر دیں no you can't do that پھر ایسے ہی اس میں سے آپ دیکھیں گے جو پرانے دمانے کا جو طریقہ تھا نا پروٹوٹائیب بنائیں جیس پکچر بنائیں پروڈکشن پارٹ بنائیں ٹولیں بنائیں آفٹر مارکن ریپلیسمنٹ پارٹ بنائیں all of that is out and what is in is shapes like these which are impossible to make otherwise اور یہ جنرل الیکٹرک کا ایویشن نے already جب میں یہ سلائیڈ بنا رہا تھا تو they had already printed more than 30,000 fuel nozzles for their leap engine اور there is no other way to make this اور یہ جیسے انہوں نے وہاں پہ اس کی پرنٹنگ کی وہ ایسے ہی سیدھا جا کے engine میں لگا دیا it was already ready to be installed اتنی اس کے اندر تھی تو similarly آپ جو لوگ پہلے مشینیں سورس کرتے تھے پھر cutting tools کرتے تھے ویب لینک کرتے تھے وہ سارا system ختم ہو چکا ہے اور اب 3D printing systems آگئے ہیں اور metal powders آگئے ہیں metal matrix کی filaments آگئی ہیں post printing processes آگئے ہیں hot and cold isostatic pressing جس کے ساتھ جو grain ہے metal کا وہ densify ہو جاتا ہے تو یہ کہ اس لیے اب جو CNC machine tools بنانے والے تھے انہوں نے اب یہ 3D printing بنانا شروع کر دیوں cutting tools بنا رہے تھے انہوں نے پاودر بنانے شروع پاڑ دی ہیں اور اس لیے سے جو لوگ certification کرتے تھے جیسے لائیڈ ریجسٹر ہے انہوں نے اب additive manufacture parts کے لیے بھی inspection کا رشروع کیے اب جو نئی factory ہیں چھوٹھ سٹھے parts کرنے کے یہ کئی قسم کی دنیا میں آگئے ہیں مختلف لوگوں نے factory لگائی ہیں تو میں صرف آپ کو ایک تصویر اس کے دکھاتا ہوں the new factory is going to look like this اس میں یہ ساری چھوٹھ چھوٹھی machineیں لگی ہوئی ہیں اور maybe every machine is making a different type of part تو کیونکہ جیسا بھی computer ان کو feed دے رہا ہے اور جیسا اس کے اندر filament feed کیا ہوا ہے ویسا ہی یہاں پہ یہ پرزہ یہ آپ کو بنا کے دے گی ایسا یہ ایک اور تصویر ہے ایسا ہی it's a this is what the factory of the future is not looking like so uh ladies and gentlemen یہ آپ کے لیے ایک chance ہے to catch on quickly to rethink and rethink how what kind of manufacturing you want to do what time of a machine you want to build or what type of tooling you need تو اب جو آرہنا innovation اور entrepreneurship میں نئی value change بنے گی because of these changes نئے business model بنیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو disrupt کریں کہ آپ کے لیے بھی اس میں سے نا اس ڈیپریشن disrupt کر کے آپ اپنی ایک space business کی space create کر لیں اور that is the what is happening now all round اچھے اب میں تھوڑا سا نا آپ کو کچھ چھوٹ چھوٹے مشروع دینا چاہتا ہوں کہ جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کیونکہ ہمارے اردگرد بہت سے محول میں خرابیاں ہیں اور ان خرابیوں کی وجہ سے ہمیں بہت یہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بعد میں زندگی میں کوئی society میں جب ایک آدمی خرابی کرتا ہے تو وہ پھر society میں اردگرد میں بہت سارا disturbance بھی create کرتا ہے تو میں موسیقی تو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں جو کہ نورمل ہی ہر بندہ ہے اور میں تو زیادہ خود اب جو ہے نا تقریباً سٹیج پہ ہوں تو سون ایم گوئے ٹو لیب انٹو دس کنڈیشن تو نہ کریں کہ میں خیروں کے ایک سے باقی کا ٹائم اس میں سے گزار دوں اور یہ یاد رکھیں کہ حلال is at the base of every human effort business or job لوگ کہتے ہیں نا کہ کاروبار ہے جی پھر جو کیا کریں جی جوب ہے کیا کریں نہیں آپ اس کو حلال کے اندر رکھیں گے تو only then you can آخرت بھی اچھی ہوگی اور دنیا بھی اچھی ہوگی تو please don't give up your struggle it is the struggle which builds your strength اور میں تھوڑا سا آپ کو اور بتا دوں کہ آپ کے لیے سائنس کے معاملے میں opportunities کیا ہے یہ سرن جو ہے it's the world largest physics lab اور یہاں ایک summer school ہوتا ہے so if you look out at the CERN website یہاں پہ دو بڑے اچھے ادارے ہیں physics related you can do an internship here physics کا دورہ مل جائے مزا ہے گا اگر آپ اس کو وزیٹ کریں گے ان کا ایک ویکیوم کا میوزیم بھی ہے and you will understand so by with this i come to the end of my talk اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں اپلوڈ کر دوں آپ لوگوں کے لیے youtube پہ so this is not the end it is only the beginning of your scientific ventures and adventures and making money from it تو کتابیں بھی پڑے ہیں اور آپ میں keep positive keep happy let's see what the future has in store with you اللہ تعالیٰ حافظ سب کے حامی و ناصر ہو اور آپ اس کورس کو enjoy کریں and you go back home with a lot of great ideas بہت شکریہ اللہ حافظ